سلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یلال اڈو میں بہت زیادہ ایکٹیوٹیز آئی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ آنے والی ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کونسی ایکٹیوٹیز آئی ہوئی ہیں اور کونسی آنے والی ہیں سکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کو پرچیزنگ کروانی ہے تو اس نمبر پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس پہ ویٹس ایپ بنا ہوا ہے ویٹس ایپ پہ ٹیکس کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور ایک روم آئی ڈی بھی آپ کو شہر ہو رہی ہوگی 1235580 یہ میری روم آئی ڈی ہے روز پاکستانی رات ساٹھے آٹھ سے دس بجے تک میں وہاں پہ ہوتا ہوں اگر آپ کو میرے سے بات کرنی ہے تو وہاں پہ آکے کسی بھی پرابلم کے متعلق بات کر سکتے ہیں تو سیمپل اپنی گلہ لڈو کو میں اوپن کر لیتا ہوں جیسے میں اپنی گلہ لڈو کو اوپن کروں گا یہاں ایمیٹس پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تین ایکٹیوٹریز یہاں پہ شہر ہو رہی ہیں جو فیلحال چل رہی ہیں پہلے ایکٹیوٹری کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں چار امی کی فٹبال تو اس میں ڈائس تھا ایک نیو ایک اولڈ یہاں پہ میں شہر پہ دکھا دیتا ہوں تو اس کی ایکٹیوٹری سیمپل سی تھی کہ آپ کو یہ نیچے والے ٹاسک کمپلیٹ کرنے تھے یہاں سے فٹبال کولیکٹ کرنے تھے اگر آپ زیادہ ہی جلتے تھیں تو آپ کو یہ ٹیم سے نظر آتی تھی روز میچ ہوتے تھے اگر آپ کی ٹیم مین کر جاتی تھی دس فٹبال آپ لگاتے تھے بیس ملتے تھے اگر لوس کر جاتی تھی وہ دس وہ لے لیتے تھے تو ابھی آخری میچ ہے فینل ہے تو یہ ایکٹیوٹی انٹ ہونے والی ہے ایک دن بچا ہوئے آج کا اور کل کا یہ ایکٹیوٹی ختم ہو جائے گی اگر آپ نے ڈائس اوپن کر لیا تو گوڈ لگ اگر نہیں کیا تو پھر بیڈ لگ میں نے تو نیو ایکٹیوٹی کا ڈائس پہ اوپن کر لیا اور یہاں پہ میں نے ٹوکن بھی اوپن کر لیا تو یہ میچ جو ہونے والا ہے فینل ہے تو اس کے اوپر میں قطر پہ لگا رہا ہوں دیکھتے ہیں کیا بنے گا جو بھی فٹبال جمع ہوں گے اس کے لیے میں اس ڈائس کی کچھ ٹوکن میں پرچیز کر لوں گا کیونکہ یہ دوبارہ سے ایکٹیوٹی میں آنے والا ہے پھر نیچے والے ایکٹیوٹی کے اوپر بات کرتے ہیں فرینڈ ریفرل تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ سیزن تین ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے سیزن وان ٹو میں صرف تیس پوائنٹ کرنے پڑتے تھے رولز اس کا بھی یہ ہوتا تھا کہ یا تو نیو ایڈز بناو اور ایک سٹار لو اولڈ بناو تو تین سٹار ملیں گے لیکن اس میں ایک شرط رکھی گئی ہے کہ کم سے کم تین فیس بک کی ایڈیا آپ لے کر آنے پڑیں گی اس کے ساتھ آپ کو اٹیج کرنا پڑے گا یا اولڈ ایڈز لے کر آنے پڑیں گی اس کے ساتھ اٹیج کرنا پڑے گا سیزن وان ٹو میں ایسا نہیں ہوتا تھا اس میں آپ تیس کی تیس اولڈ ایڈز بھی لگا دیتے تھے سیزن وان میں پندرہ سٹار پہ ڈائس اوپن ہو رہا تھا سیزن ٹو میں بیس سٹار پہ ڈائس اوپن ہو رہا تھا سیزن تھری میں تیس سٹار پہ بھی اوپن نہیں ہو رہا کافی لوگوں نے اوپر والے پوائنٹ کا لیے نیچے والے رہ گئے ہیں فیس بک کے ساتھ ایرر چل رہا ہے کچھ کے ایڈز بنتی ہیں کچھ کی نہیں بنتی یہاں سے بیک جاتے ہیں ویلنٹ ایم ویک یہ گفٹنگ ایونٹس ہے اس میں ڈیلی بیس پہ گفٹ آ رہے ہیں جیسے کہ ساتھ کو آیا کل آٹھ کو آیا آج نو کو یہ آگیا اس حساب سے دس کو یارہ کو بارہ کو تیرہ کو چودہ کو اور باقی یہاں پہ ایک الکی ٹا بھی ہو رہا ہے کہ آپ روم میں جائیں گے انڈو ڈائس وہاں پہ کریں جو روم کے اندر ہوتا ہے گیم ہوتی ہے تو وہاں پہ اگر آپ کے دو سو چودہ آ جاتی ہیں تو اس کو سکرین شو لے کہ یہاں پہ سب میٹ کر دیں اور یہاں سے تین یوزر کو ایک ہسار ٹیم دیے جائیں گے ایسے یہاں پہ کلک کریں گے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے اس طریقے سے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنی آئی ڈی مینشن کرنی ہے جو سکرین شوٹ ہے یہاں پہ مینشن کرنی ہے اور نیچے یہاں پہ سم میٹ کر دینا ہے تو اس کو ہم بیک لے کر چلے جاتی ہیں گفٹ تھوڑی سے دیکھ لیتے ہیں کون سے گفٹ آئے ہیں کون سے نہیں آئے یہ میرا روم ہے ایڈی نوٹ کر لیں دوبارہ سے ون ٹو تھری ڈبل فائیو ایٹ زیرو یہاں سے میں یہ چیک کرتا ہوں یہ گفٹ آیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں اور آگے ٹرن کرتے ہیں یہ کتر کا اور جوڈن کا میچ ہو رہے ہیں تو اسی صاحب سے ان کے یہ فلیگ بھی آئے ہوئے ہیں تو یہ آپ لوگ میں دوبارہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ گفٹ اوڈ تھا لیکن اس کا نام اب لیو چوکلٹ رکھ دیا گیا یہ چوکلٹ ون ٹو تھری میں سے ہی تھا صحیح ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی واپس آیا ہوا ہے یہ گولڈن فوٹبال بھی ہے لیو لوک بھی ہے اور بھی کافی گفٹ نیو آنے والی ہیں آپ کو مل جائیں گے صحیح ہے یہ منتھلی آیا ہوا ہے فلاور تو یہ بھی چینج ہو درہید ہے ہر منت آگے ٹرن کرتی ہیں صحیح ہے اسی حساب سے یہ آپ کو یہاں پہ گفٹ نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ ممبرز گفٹ بھی کافی ارسے پہلے چینج ہوئے تھے اب دوبارہ سے چینج ہونے والے ہیں اگر ان میں سے آپ نے کوئی گفٹ نہیں لگایا تو اگر آپ کو گفٹ پسند ہے تو لگا لیں کیونکہ یہ چینجنگ ہونے والے ہیں یہاں ممبرز پہ نیو گفٹ ایڈ ہونے والے ہیں یہاں سے میں ٹرن کرتا ہوں اب بتاتا ہوں کونسی ایکٹیوٹی نیو آنے والی ہیں یہاں سے میں جوائننگ فیس بک پہ چلا جاتا ہوں تو یہاں سے یہ تو مجھے افیشل میں لے کر چلا جائے گا جو ان کا افیشل گروپ ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایکٹیوٹی ہے بس یہ انڈ ہونے والی ہے اس کے متعلق انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ہے یہ گفٹ کے اوپر پوسٹ لگی ہوئی ہے یہ ایمٹس آئے تھے اسی حساب سے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں اپنا ایک میرا گروپ ہے میرا پیچ بھی ہے گروپ بھی ہے لنک میں آپ کو مل جائے گا تو یہاں سے یہ ہے تو یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں یہ ایکٹیوٹی ہے جنوری ایک منٹ یہ ہے یہ تو ہو گئی جنوری کی آپ کو فروری کی یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں کون سے ایمٹس آنے والے ہیں تو تھوڑا سا نیچے ٹرن کرتی ہیں تو اب بھی تو بہت سارے ایمٹس باقی ہیں صحیح ہے تو یہاں سے یہ دیکھ سکتی ہیں یہ صحیح ہے یہاں سے پہ یہ آ جاتی ہیں یہ ہم نے فرینڈ ریفر کمپلیٹ کر لیا یہ سول میٹ والا صحیح ہے ایمٹس یہ بھی آ چکا ہے ویلنٹ ایم ویک یہ بھی آ چکا ہے فیس بوک والی پالٹیاں بھی رہتی ہے ریچارج گفٹ یہ آنے والا ہے جیسے کہ اس میں ریچارج کرنا ہوتا ہے گفٹ ہوتی ہیں اور اس میں ڈائس بھی ہوتی ہیں صحیح ہے اس میں گفٹ بھی آپ کو دیے جائیں گے ڈائس بھی دیے جائیں گے تو اس میں آپ اپنے وہ ڈائس اوپن کر سکو گے یہ ایکٹیوٹی ابھی رہتی ہے جو اس منت کی ایمپورٹن ہے ستائیس فروری سے لے کا سات مارچ سکھ چلے گی پھر کنگ آب ڈائمٹ یہ روم ایکٹیوٹی آئے گی چھبیس کو آئے گی چار تک چلے گی یہ بھی کمال کی ایکٹیوٹی ہے کمال کی گفٹ آنے والے اور یہ والا 29 فروری سے ایک دن کی ایکٹیوٹی ہوگی دا موس سپیشل ڈیز ہوگا پھر ٹک ٹک کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں یہ فالوہ ڈیز ہو چکا ہے ٹک ٹک فائنڈ دا ڈیفرنس یہ ابھی آنے والا 31 ڈیٹ کو اور فیس بک فالوہ گرینڈ بارڈی ہے اوپر والی ہی نیچے دکھا رہے ہیں تو یہ کچھ ایکٹیوٹیز ہیں جو یلا میں ابھی رہتی ہیں آنے والی ہے سیزن فور میں آپ کو بہت مشکلات ہوں گی اگر آپ کے پاس آئیڈیز نہیں ہوں گی تو لہٰذا آپ اپنی آئیڈیز بنا کے رکھیں تاکہ جب سیزن فور سٹارٹ ہو تو آپ کو کہیں سے آئیڈیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو آئیڈیز بننے ہی نہیں ہوتی یا بننے رہی ہوتی ہیں لگنے رہی ہوتی یا پھر اولڈ آئیڈیز آپ کے پاس نہیں ہوتی تو یہ بہت سے کنیشن آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو میں تو صرف گائیڈ کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا اگر سیزن فور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئیڈی نہ بنانا پڑے ایسے ہی کسی سے ڈائیز اوپن کروا دو تو ایسا نہیں ہوگا کافی لوگ پیڈ میں اوپن کرواتے ہیں تو سیزن فور میں ہمارے پاس آئی تین سو تین سو ڈائیز اویلبل ہوں گے سیزن فور کے اگر کسی کو سیزن فور میں ڈائیز پرچیز کروانا ہو فرینڈ ریفرر کا تو تین سو ڈائیز میرے پاس آئیلبل ہوں گے تو کوئی بھی پیمٹ کر کے ہم سے لے سکے گا ورنہ تو میں ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ کس طرقے سے آپ اوپن کر سکتی ہو جیسا کہ اس سیزن میں بھی میں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی تھی تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا ہستے رہے مسکراتے رہے اور اسی طریقے سے ہمارے چینل پر آتے رہے اگر سبسکرائب کرنا ہے تو آپ کی مرضی ادرواز نہیں کرنا تو پھر بھی کوئی بات نہیں میں اسی طریقے سے آپ کو ایسی انفارمیشن دیتا رہوں گا اللہ حافظ